ہیلو ہی بریون آج میں سابوت مسور اور آلو کی سبجی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کھانے میں بہت ہی سوادشت اور بنانا اتنا ہی آسان اس ریسپی کو میں نے پریسر گوکر میں بنایا ہے سابوت مسور کو تین گھنٹے پانی میں بھگا کر رکھنا ہے اب یہ اچھی طرح پھول گئے ہیں میں نے دو آلو کٹ کر لیا ہے گیس کے اوپر میں نے پریسر گوکر چڑھا لیا ہے اس میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ڈالنا ہے پھر میں نے آدھا چمچ جیرہ ڈالا ہے جیرہ تھوڑا بھون جائے تو کٹے ہوئے لہسن اور ادرک بھی ڈال دینا ہے کٹے ہوئے ایک بڑے سائز کا پیاج ڈالنا ہے اسے ہلکا سنائرہ ہونے تک گھننا ہے میں نے دو ٹماٹر ہری دھنیا اور دو مچ کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے ادھر پیاج بھون چکے ہیں اب تھوڑے مسالے ڈالنے ہیں مسالوں میں میں نے ہلکی دھنیا پاورڈر اور کشمیری لال مرچ ڈالا ہے اس سبجی کی ریسپی میں میں نے سمپل مسالہ ہی ڈالا ہے کچھ سیکنڈ ہی اسے بھونڈنا ہے پھر کسے بیر دھنیا ٹماٹر کو ڈال دینا ہے سواد انسار نمک ڈالنا ہے تین سے چار میرٹ تک اسے بھونڈنا ہے مسالے بھونڈ چکے ہیں اب اس میں کٹے ہوئے آلو اور مسور کو ڈال دینا ہے اچھی طرح مکس کرتے ہوئے اسے دو میٹ بھونڈنا ہے پھرینٹس ویڈیو میں بنے رہنا جو اس ویڈیو میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں دو سے تین میٹ بھونڈنے کے بعد اب اس میں پانی ڈالنا ہے پانی کم یا زیادہ اپنے پسند انسار ہی ڈالیں دو سیٹی لگنے تک اسے پکانا ہے سبجی اچھی طرح پک چکے ہیں سبجی میں مرچ اور نمک اپنے پسند انسار ہی ڈالیں اند میں میں نے میگی مسالہ ڈالا ہے آپ چاہے تو گرم مسالہ ڈال سکتے ہو اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے یہ سبجی بہت ہی سوادشت بنتے ہیں اسے روٹی پراتھا چپاتی چاول کے ساتھ کھائیں اسے آپ سبجی اور ڈال دونوں کہہ سکتے ہیں دھنیا کے پتے ڈال کر میں نے سارو کیا ہے گھر میں کبھی ہری سبجی نہ ہو تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہو آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور بیڈیو لائک جرور کیا کریں بیڈیو کے اند تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد بہت جلد ملیں گے اکلی ریسپی میں نئی ریسپی کے ساتھ دھنیواد